دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فولیٹ اور فولک ایسیڈ اور ویٹمن بی نائن کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتے ہیں ان تینوں میں کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کن کن فوڈ سورس سے حاصل ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے بوڈی میں کیا یوگدان ہوتا ہے بوڈی کو نورمل ہیل دی سٹیٹ بنائے رکھنے کے لیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویٹمن بی نائن جسے فولیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن جب اسی فولیٹ کو سنثیٹیکلی اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اسے سپلیمنٹ کے طور پر کوئی وقتی استعمال کر سکے تو اس طرح کے سنثیٹیکلی پریپیرڈ فولیٹ کو فولک ایسیڈ کہا جاتا ہے تو چلیے اب ذرا فولیٹ یا فولک ایسیڈ کا ہمارے شریر کے گروت اور ڈیولپمنٹ پر کیا رول ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو فولیٹ ہمارے شریر میں ڈی این اے اور آر این اے کے نرمان میں مدد کرتا ہے اس کے اعترکت ہیل دی آر بی سی کے پروڈکشن کے لیے بھی فولک ایسیڈ کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس سمیں بھی منوشی کی وردھی بہت تیجی سے ہو رہی ہوتی ہے جیسے دیورنگ پریگننسی یعنی جب گروہاستہ میں مہیلا کے گروہ کے اندر فیٹس کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سمیں فولیٹ یا سپلیمنٹ کے طور پر فولک ایسیڈ کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے کیونکہ کم ہی ٹائم پیریڈ میں فیٹس کے سارے اورگن کا سوئے ایسیڈ ڈیولپمنٹ کرنا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ دیورنگ در ٹائم آف پریگننسی اور لیکٹیٹنگ مدر یعنی کی دودھ پلاتی عورتوں کو فولک ایسیڈ کی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت پڑتی ہے تو اب بات آتی ہے کہ یادی اس سمیں ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں یعنی کی جتنی ماترہ فولک ایسیڈ کی اس کے بوڈی میں ہونی چاہیے اتنی ماترہ نہ ہو سکے تو اس کے کیا کیا دشپری نام ہو سکتے ہیں دوستو فولک ایسیڈ کی کمی سے عام طور پر بچوں میں اسپائنہ بائفیڈا یعنی کہ اسپائن میں پرولم ہوتی ہے مطلب اسپائن کا ڈولپمنٹ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے اسپائنہ بائفیڈا کے سمٹمز کے اگر بات کریں تو اسپائنل کورڈ کمپلیٹلی کلوز نہیں ہوتے ہیں جس کے وجہ سے پیروں میں پرالائسس کی کنڈیشن بھی ڈولپ ہو سکتی ہے اس کے اترکت ریر کی ہڈی میں ڈیفیکٹ والی جگہ پر تفٹ آف ہیئر یعنی کی بالوں کے گچھے تتھا برث مارک اور ریر کی ہڈی باہر کی طرف اُبھار کی روپ میں نکلا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ انینسیفیلی کی پروولم بھی فولک ایسیڈ یا فولیٹ کی ڈیفیسینسی سے ہو سکتا ہے دوستوں انینسیفیلی ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بچوں کا برین اور اسکل کمپلیٹلی ڈولپ نہیں ہو پاتا ہے اس کے لکچھنوں کی اگر بات کریں تو الگ الگ بچوں میں الگ الگ ترہ کے اس کے لکچھن پر کٹ ہو سکتے ہیں جیسے کچھ بچوں میں سیر کے پیچھے کی ہڈی انپسٹھت ہوتی ہے تو کسی کے برین کا برا حصہ ڈولپ ہی نہیں ہوا ہوتا ہے تو کسی کے کان مرہ ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کے موہ کا اوپری حصہ اسپلیٹیڈ ہوتا ہے تو یہ سبھی انینسیفیلی کے کچھ خاص لکچھن ہیں تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ فولیٹ کے سورس کے بارے میں کہ ہمیں کن کن نیچورل فوڈ سے فولیٹ کی پرابطی ہوتی ہے فولیٹ کی مقدار ڈارک گرین لیفی ویجیٹیویل جیسے سلجم، پالک، سلات، بروکلی، بین، منگفلی، سرسوں کے بیج فریس فروٹ، فریس جوس، لیور، ایگ اور سی فوڈز میں فولیٹ کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر فولیٹ کی ڈیفیسینسی نہیں ہوتی ہے یہاں پر گوھر کرنے ہوگی ایک بات یہ ہے کہ جو فولیٹ ایسیڈ ہوتا ہے یعنی کی سپلیمنٹ کے طور پر جب ہم فولیٹ ایسیڈ لیتے ہیں تو وہ زیادہ ایبزوربیبل ہوتا ہے فولیٹ کی طولنا میں اسی لیے دیورنگ دے پرگننسی سپلیمنٹ کے طور پر فولیٹ ایسیڈ دی جاتی ہے تاکہ ڈیمانڈ کے حساب سے فولیٹ کی ڈیفیسینسی نہ ہو اور بچوں میں کسی بھی طرح کے انینسیفیلی اور اسپائنا بافیڈا کی پروبلم نہ ہو سکے اب بات کر لیتے ہیں کہ کن کن کنڈیشن میں فولیٹ یا فولیٹ ایسیڈ کی ڈیفیسینسی ہو سکتی ہے عام طور پر فولیٹ یا فولیٹ ایسیڈ کی ڈیفیسینسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ نیچرل فوڈ میں بہت زیادہ ماترہ میں ملتے ہیں لیکن الکوہلزم انٹیسٹینل سرجریز یا ڈائیسٹی ڈیسورڈر جس کے وجہ سے فولیٹ کا مال ایبزوربسن ہو رہا ہوتا ہے یعنی کی وقتی فولیٹ ریچ فوڈ تو لیتا ہے لیکن اس کے انٹیسٹین میں فولیٹ کا ایبزوربسن صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے اور کچھ جنیٹک کاؤز بھی ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے فولیٹ کی ڈیفیسینسی ہو سکتی ہے یہ طرح اور آل فولیٹ اور فولیٹ ایسیڈ اور بیٹمین بی نائن کے بارے میں جانکاری یہ ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کا ہمارے باڈی میں کیا کیا رول ہوتا ہے اور اس کی قیمی سے کون کون سے ڈیزیز ہو سکتے ہیں دوستوں کسی بھی چیز کی اتی اچھی نہیں ہوتی اسی طرح سے فولیٹ کی ادھکتہ بھی ہمارے باڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہے نقصان پہنچانے کا ایک پرسپیکٹیو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم زیادہ ماترہ میں فولیٹ ایسیڈ لینے لگیں تو فولیٹ ایسیڈ کی کمی تو نہیں ہوگی لیکن فولیٹ ایسیڈ اور ویٹمین بی ٹویل مل کر بہت سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں جیسے آر بی سی کا پروڈکشن اتیادی تو اس اسطحیتی میں ہوگا کچھ یوں کہ فولیٹ کی کمی تو نہیں ہوگی لیکن ویٹمین بی ٹویل کی کمی نظر نہیں آنے کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے ہمارے شریف کو نقصان پہنچائے گا اس لیے بینہ کسی ڈاکٹر کے صلاح کے کسی بھی طرح کے سپلیمنٹ کا استعمال نہ کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ لافدائق ثابت ہوئی ہوگی میری باتیں سننے کا شکریہ